ہیلو فرینڈ آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بہت ہی اچھے اپسن کے بارے میں جو آپ کے پاس ہوتا تو ہے لیکن آپ اسے یوز کرنا نہیں جانتے یا پھر آپ اسے جانتے نہیں کیونکہ آپ اپنے سمارٹ فون کے ساتھ یا اپنے پی سی کے ساتھ اتنی شرچار نہیں کرتے یہ جو اپسن ہے اس اپسن کا نام ہے گوگل فارم اس اپسن کا یوز کر کے ہم آن لائن ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور اس اپسن کو جب ہم یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی چارج نیٹ دینا پڑتا اور دوسری اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو گوگل فارم کا اپسن ہے اس میں ہم کسی بھی ٹیسٹ پیپل کو جب کنڈکٹ کراتے ہیں تو اس میں دھیر سارے فیچرز رہے ہیں اس کا ریپورٹ کارڈ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈاٹا رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اٹومیٹک ہمارا سسٹم ہمارا جو گوگل فارم ہے اس کا ریزلٹ بچوں کو بھی دے دے گا اور آپ کو بھی دے دے گا مطلب آپ کو کوپی چک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمیں کھولنے کے لئے سدھا سدھا اپنے کروم براؤجر میں جانا ایک بار میں اس کو ریل ورش کرتا ہوں سدھا آپ کو آنا ہے کہاں پر اپنے کروم براؤجر میں کروم براؤجر کو آپ اوپن کر لیجئے میں اس کو میکسمایز کرتا ہوں پھر آپ کو نائن ڈاٹ پر آنا ہے نائن ڈاٹ پہ آنے کے بعد آپ کو اپنی جی میل کو لاغ ان کر لینا ہے اتنا تو آپ کرتے ہیں سمپلی روز کرتے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو لیپٹ کارنر پہ بلیک کلر کا جو نائن ڈاٹ دیکھ رہا ہے گوگل ایپس اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اسے کلک کرتے ہیں اس سے آپ سکرول کر کے کہاں آئیں گے نیچے کی طرف آئیں گے جب آپ نیچے کی طرف آئیں گے اس میں ایک آپشن ملتا ہے ڈاکس کا کلک کر دیجئے جب آپ اسے کلک کرتے ہیں اگر آپ کی نیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو یہ جلدی کھلے گا تو یہ کلک کارنر پر بھی ہے اس پہ آپ کو سمپلی ایک بار پھر سے کلک کر دینا ہے سمپلی کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھ رہا فارمز کا تو آپ کو فارمز میں کلک کرنا ہے اور یہ جو ساری سکرین پہ آپ کو فارمز پہلے سے دیکھ رہے تھے یہ جو فارم وہی فارم ہے جو آپ کے ڈرائیب میں پہلے سے فیڈ ہیں تو میں نے کافی ٹیسٹ کرائے ہیں بچوں کہ یہ بہت فارم نوٹس ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے دو تین ٹیسٹ میں نے آج ہی جنریٹ کیا ہے تو یہ آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی اس بلینگ پیج پہ کلک کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلینگ کا پلس کا ایک آن اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹائٹل دے دینا ہے ٹائٹل آپ کیا دیں گے اب مانی جی یہاں پہ آپ کو اپنے کالیج کا نام دینا ہے یا پھر انسٹیوٹ کا نام دینا جیسے میرے کالیج کا نام ہے ڈاکٹر اے کے پبلک سکول ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے کالیج کا نام یہاں ان ٹائٹل آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے ٹائٹل میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا ہوگیا میں اس کو کٹیلیٹر میں کرتا ہوں تھوڑا زیادہ اچھا لگے گا آن لائن ٹیسٹ ٹھیک ہے تو آپ کس چیز کا ٹیسٹ لگا رہے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آن لائن ٹیسٹ فار کیمسٹری میں کیمسٹری کا کرا رہا ہوں فار کیمسٹری کیمسٹری ٹھیک ہے کلاس ٹین تھی بھی لکھ سکتے ہیں کلاس ٹین ٹھیک ہے ٹین ٹویل جو بھی آپ کو ڈالنا ہے یہاں پہ ٹویل تو ڈال دیجئے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے ان ٹائٹل کیسٹن کا اپشن ہے تو دیکھیں اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں یہ کیسٹن کا اپشن ہے ان ٹائٹل تو ایسا تو ہنی آپ جب کوئی ٹیسٹ کرائیں گے تو بچے کا کوئی ڈاٹا نہیں چاہیے آپ کو تو بچے کا نام کلاس رو لنبا سیکشن چاہیے تو یہ جو پہلے آپ کے پیج پہ جو اپشن دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ ایک کیسٹن ڈالی یہ بچے سے نیم پوچھے گا آپ کا اس کا نام کیا ہے اور اس سے آپ کر دیجئے مطلب کہ اگر بچہ اپنا نام نہیں ڈالتا ہے تو ٹیسٹ پیپر نہیں دے سکتا ریکوائیڈ کا یہی مطلب ہے کہ یہ ہو گیا آپ کا کمپلسری ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ ملٹیپل چوائز کا اپشن اب یہ کیسٹن کی ٹائپولوجی آپ سارٹ کیسٹن پوچھتے پیلگراف میں پوچھتے ملٹیپل چوائز پوچھتے چیک ڈاؤن راپ ڈاؤن کیسا پوچھتے تو ایسے مجھے نیم پتہ کرنا تو سارٹ آنسر میں ہوگا اس کا نام کیا ہے تو بچہ یہاں پہ اپنا نام لگ دے گا اب چاہے تو آپ اس کو یہاں سے کمپی کر لیجئے یا پھر آپ پلس آئیکان پہ ایڈ کر دیجئے تو آپ کا یہاں بچہ نام ڈال دے گا اپنا نام ڈال دے گا دوسرا کسینا آپ کیا پوچھیں گے نیم کے بعد کیا پوچھتے آپ کلاس پوچھ لیجئے کلاس کیا ہوگا تو بچہ اگر ملٹیپل چوائز سے بنانا چاہتے ہیں جس کلاس کا بچہ آٹینڈ کر رہا ہے جیسے آپ کوئی کامن ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور اس ٹیسٹ پیپل کو دھیر سارے کلاس کے بچے آٹینڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے جیسے کہ میں جو پیپل کر رہا ہوں میرا کمیسٹری کا ہے تو اگر یہ نارمل کمیسٹری ہوگی بیسک کمیسٹری ہوگی تو اس سے جو ہے کلاس نائن تھ سے آپ کے ٹین تک کے بچے ٹوال تک کے بچے بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ آئیڈ کرتے رہیے گا آئیڈ کرتے رہیے گا تو آئیڈ کرتے کرتے آپ جتنی بھی کلاس کے لیے آپشن دینا چاہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ادھر وائز آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ آپ کو یہ آپشن نہیں دینا پڑے گا بچہ خود سے فیل کر دے گا تو یہ ہم نے ملٹیپل چوائس کیا تو آپ کو سارڈ کسن میں بدل دینا ٹھیک ہے تو بچے کے جو کلاس ہوگی اس طرح ٹک کری رہا فیکس ہمیں ایک آئیڈ کا آپشن کرنا ہے کلاس کے بعد ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے سیکشن سیکشن یا پھر رول نمبر سیکشن ٹھیک ہے سیکشن میں بھی آپ ملٹیپل چوائس ہی بنا کر رکھئے سیکشن کیا ہو سکتا اے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سیکشن اے بی سی ڈی تو بی فیل ہو سکتا ہے پھر سری ہو سکتا ہے پھر ڈی ہو سکتا ہے ماننے جی کہ اگر آپ کے یہاں جو زیادہ بیعت چل رہی ہیں تو آپ اور بھی آپشن لگا سکتے ہیں یہاں پھر سیکشن اے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ آپشن کیا لگاتے ہیں یہ لیا نہیں پھر سیکھوڑ کرتے ہیں آپشن اے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے بچے کی ساری انفرمیشن پوچھ لی کچھ اور بچتا ہے ہاں رول نمبر بچتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو لگائیے آپ پھر آپشنل رکھئے میں رول نمبر بھی پوچھ لیتا ہوں رول نمبر میں کہاں پوچھتا ہوں بچے کے نیم کے بعد پوچھ لیتا ہوں اس لئے اس کو میں کروں گا ایڈ ایڈ کرنے کے بعد پھر میں کروں گا اس کو ڈراؤپ ڈاؤن یا پھر ڈراؤپ کر کے اوپر یہاں دیکھئے یہ ڈراؤٹ ڈراؤٹ اسٹرکچر بنے سکس ڈراؤٹ اس سے کوئی بھی کسن آپ اوپر نیچے اس کا آکے کر شکتے ٹھیک ہے جیسے آپ نے اس کا نام پوچھا تو آپ یہاں پہ پوچھ لیجیے رول نمبر ٹھیک ہے یعنی U, M, B, E, R ٹھیک ہے رول نمبر یہ سارٹ کسن میں رہنے دیجیے کیونکہ بچہ اپنا رول نمبر کیا کرے گا اوٹ ٹائپ کرے گا یہاں پہ کنڈیشن آتی ہے اگر آپ چاہتے رول نمبر ڈیجٹ میں ہی رہے یہاں نمبر پہ رہنے دیجیے اگر آپ اس کو ٹیکسٹ میں کر دیں گے تو بچہ رول نمبر ڈیجٹ میں نہیں بھر سکتا اس کو آپ ریکوارڈ بھی کر دیجیے اگر ریکوارڈ بھی کرتے ہیں آپ سارے چیزیں تو کمپلسل ہو جاتی ہیں بینہ اس کے بچہ دیکھیں یہاں پہ اسٹار لگ جاتا جب ہم ریکوارڈ کرتے اس کا مطلب کیا ہے بچہ اگر اس کو فیل نہیں کرے گا تو کیا ہے کہ ٹیسٹ کو نہیں دے سکتا میں سارے چیزوں کو کمپلسل کر رہا ہوں تاکہ اس کو فیل ضرور کرے اگر یہ فیل نہیں کرے بچہ نے تو سب میٹ ہی نہیں ہوگا چلیے اب اس میں ہم پارٹیسن ڈال لیتی یہ بچے کی ہم جیسے کوئی پیپر بنانا ہم اس میں کریں گے پارٹیسن پارٹیسن سے کیا ہوگا یہ پیج بدل جائے گا یہ پیپر دے گا پیج بدل جائے گا پارٹیسن بنانے کے بعد جیسے ہم نے کس کی کیمیسٹی کوئی چیپٹر کا نام اگر چیپٹر بائز کرار جیسے ہم نے چیپٹر تو یہ ہمارا چیپٹر کا نام تھا ڈسکریپشن میں کچھ ڈالا یا نہیں ڈال دیا mcq test mcq test اچھا دیکھئے آپ کو یہاں سمجھنا پڑے اس mcq test کے بعد سے ٹھیک ہے تو ہمیں add کر لیتے christian section کے لیے دوسرا آپ اس کو copy بھی کر شکتے یہاں پہ ہم نے کمپلسل چیز نہیں لگائی لیکن آپ کو یہاں سے سمجھ نا یہ جو میں نے لیا جیسے میں نے یہاں پہ کوئی christian ڈالا prime minister of india prime minister prime minister prime minister of india prime minister of india کون ہے بھائی تو اس کے لئے ہم نے چار option دینا پہلا option کیا ہے modi لگ دیتے ہیں بھائی ساب دوسرا option کیا لگ آتے ہیں narendra modi ایسا modi میں تو کوئی بھی modi ہو سکتا ہے narendra modi ٹھیک ہے ڈالی جار کیوں نہیں لیا sorry narendra بھائی ساب موڈی جی کا نام لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لئے اب یہاں پہ کچھ اور لکھنا آپ چار option دینے امیت سا ٹھیک ہے اگلا option ایک اور آپ کر دی جی راج ناث راج ناث سین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے اب ہی آپ نے جو create کیا ہے یہ آپ کو google form ہے اس کو quiz کی طرح نہیں لے رہا کوئی test paper نہیں سمجھ رہا اس کو form سمجھ رہا کہ آپ form fill up کر رہے تو آپ کو سیک setting یہ چیز آپ دھیان دینے ٹھیک ہے اب آپ چاہیے نہیں چاہیے چلی یہاں پہ ایک setting کیلئے آپ دھیان دینا ہے آپ simply چلے آنا اوپر کی طرح یہاں پہ ایک setting option دکھ رہا ہوگا setting پہ چلے آئیے جانے کے بعد اس کو آپ خرم تھا تو آئی کر دیجئے دیکھئے make this آئی کر دیجئے اچھے چیز یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا immediately after submission جو release ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی پیپر دیا تو آپ اس کا answer اس کو ترند دیں گے بتا دیں گے letter after کا مطلب کہ اگر آپ ایسا کرتے تو بچہ اس test کو ایک سے ادھik بار دے گا اگر وہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہم اس پہ کیا کرتے immediately کیا ہم بچے کو response دی آپ نے correct کیا کتنا incorrect کیا تو یہاں پہ ہم نے اس کو quiz بنا دیا دیکھیں ہم نے quiz بنایا تو یہاں پہ ایک مطلب جب ہم اس کو بنائیں گے تو ہم answer کو پہلے ہی set کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم google form answer کو detect کرتا ٹھیک ہے چلی اتنا کرنے کے بعد پھر سے setting میں آنی کچھ اور setting کر لیتے کچھ سیکھتے نیا کیونکہ تھوڑا simple نہیں کریں گے اچھا کریں گے تو ہمیں ریزلٹ اچھا ہوں یہاں پہ جنرال collect email اگر جیسے آپ چاہتے ہیں جب بچہ test دے رہا ہو تو اپنے email id سے login ہو تو آپ اس پہ کر شکتے ہیں اگر بچے نے ایک بچہ اور پھر سے test دینا چاہتا آپ کے سنٹر کا دوسری class کا تو نہیں دے پائے اگر آپ collect email id پہ نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو کر سکتے اس پہ دیکھیں limit to one response ایک بچہ ایک ہی باگ پی پر دے سکتا اگر آپ اسے کہتے ہیں response can تو دیکھیں edit after submission اگر آپ ایسا کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ کس پیپر کو edit کر کو ہم نے کلی ایک option اور بستا setting میں جس کا نام ہے presentation پہ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے so progress باغ تو آپ دیکھتے کبھی کبھی گراف بنتا ہے تو یہ بچے کو دکھائے گا کتنا سفل question کیا مطلب کتنے question کو صحیح کیا so link submit another response نہیں ایسا کچھ test is done successfully لکھ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے your testing is done successfully ٹھیک ہے اتنا کر کھ save کر دیجئے مطلب یہ successfully کا option ہے تو اسے بچہ کیا کرے گا جب وہ paper کو submit کر گا یہ کو ایک message ملے گا کہ test جو 10 ہو چکا ہے چلیے دیکھیں یہاں پہ آپ کتنا بھی question کرنا چاہیں add کر شکتے ہیں اب دیکھیں section میں چلے آئے ہم نے صرف ایک question دیا تھا اور question number in بھی آپ یہاں کر دیجئے ایسے question number one تھا اب اور name of your country name of your country آپ country کا کیا نام ہے بھارت میرا پہلا option ہے india arya worth ایک option اور دیتے all of a worth ٹھیک all of a worth تو اب دیکھئے پانچ option مجھے تو دینا نہیں اب اس میں آپ country کا نام ہے آپ سیدھا چلے آئیے چیک کر لیا آپ country کا نام answer پہ آتے ہیں لیکھے اس میں ایک سے ادھیک answer بھی آپ صحیح لگا سکتے ہیں تو آپ کو پتا چاہے تو آپ کر شکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کا ریویو دکھاتا ہوں اگر آپ کو چیک کر نا آپ کر پیپر بنا ہے وہ کیسا ہوگا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور میں آپ بتاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اوپر کی طرف آپ نے کوئی پیپر جب دیا ہوگا تو لوگو آتا ہے یا پھر چیز آتی کر کے مطلب کہ وہاں پہ کچھ ایسا دکھائی دیں کہ اس کالیج کا بینر ہو تو آپ کیا کریں یہاں سے اگر آپ کچھ اچھا لگتا تھی یہاں سے لے سکتے ہیں ادر وائز میں اپنا فوٹو انسیڈ کر شکتا ہوں تو میں اپنے کالیج کا لوگو کر لیا اور جیسے میں لوگو انسیڈ کروں گا تو یہ چیز مجھے دکھائی دے گا یہاں پر میں اس کو دن کر لے رہا جیسے دن کر دیکھیں گے آپ اب اوپر پیپر کے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب آپ کو دکھائی دے گا کر پیپر اوپر ایک لوگو دکھائی دے گا جو ہمارے کالیج کا دیکھ رہے مطلب جب بچہ ٹیسٹ دے گا تو اس مطلب یہ ایرر ہمیں کہا جانا ہوگا بیک کرنا ہوگا تو یہ ہی سب آپ کو پریویو کرنے سے فائدہ ہوتا اگر آپ نے کوئی ایرر کیا ہے تو آپ اسے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کہا گیا بھائی چلی دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا نام تھا اس کے بعد آ گیا ہے سکشن تو ہمیں سکشن نہیں لانا تھا بھائی صاحب ہمیں نام ہی لانا تھا تو ہم یہ بھی تو صحیح ہے لال کیوں رونگ دکھایا مجھے نہیں پتا ایک سے ایک بات کلاس دکھایا ٹھیک ہے اور مطلب آپ کی کلاس کیا ہے یہ پہلے دکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے دکھانے دیجئے میں صحیح کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے نام کے بعد آپ کی کلاس دکھا رہا اور ہمیں کیا چاہیے آپ کے نام کے بعد آپ کا رول نمبر چاہیے تو آپ کے نام کلاس ابھی بھی نہیں صحیح ہو رہا چلی اس پہ میں زیادہ نہیں کرتا چلی ٹھیک ہے پہلے آپ نام آنا چاہیے صحیح کلاس آگیا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرتے ہم اس کو اٹینڈ کر دکھاتے جیسے کی میں نے اس کو اٹینڈ کیا تو کیا ریجلٹ آنے والا ٹھیک دیا ٹھیک ایسے پیپر آپ دینے شکشن کر لیتے ھون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں رول نمبر تو رول نمبر اس کا کر دیتے ہم نے ڈیجیٹ میں لکھنا کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یہ تو فائنگ generate کر رہا پھر آپ پھر آنا پڑے گا پیج کو break کر دیا ایسا موسم بہت پیارا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کھٹا کھٹ اس آنسر کو اپ ڈیٹ کر جیسے کہ میں نے name up country کے آل لگا دیا اور جان بچھ لگاتا ہوں تاک کہ جو ریجلٹ آئے مجھے کچھ ملے کہ یہاں کتی راؤنگ کتی صحیح میں نے اس کو submit کر دیا دیکھ جب میں نے submit کیا آپ کو کیا ملے your test is done successfully view score پہ کلک کر لیے جیسے آپ view score پہ کرتے تو بتائے گا یہ آپ کا نام ہے آپ کلاس 11 ہے آپ نے کتنے question done کی ہے 1 کی 1 wrong دیکھ ریسپونس ہے کتنے بچے اس کو attend کی ہے اس کے بعد اگر آپ اسے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں یہاں سے جائیے سینڈ کیجئے سینڈ کرنے ہوئے آپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں ایمیل کیجئے اگر آپ واتس اپ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کریے اور ایک یا صور url کا آتا لیں اس تکر کے آپ کوپی کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں بھی واتس اپ سے سیل کر شکتے ٹھیک ہے اب آپ کو چیز اور دکھاتے جیسے یہ آپ کا result generate ہو گیا تو آپ response پہ آئیے تو یہاں پہ ایک option آتا ہے spread seat کا spread seat پہ آپ کلک کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کی ایک spread seat generate کر شکتے ہیں generate ہونے کے بعد result آپ کو ایکسل میں کھل اور اسے آپ ایک ایک بچے کا بھی edit کر کے بتا کر شکریہ